ہمارے یہاں نوجوانوں سے میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں جی آپ سے بات کر رہا ہوں یہ جو ہے نا کہ جو بھی آئے خرچ کر دو جو بھی آئے خرچ کر دو یہ لے لو وہ لے لو آج یہ موڈل تو کل وہ موڈل تو یہ بدل دو تو وہ بدل دو تو یہ چین تو وہ چین تو گھڑی چین تو موبائل چین تو گاڑی چین تو وغیرہ چین تو پین چین تو چشمہ چین یہ جو کچھ ہم کرنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ درست نہیں ہے ایک ایوریج زندگی گزارے ہیں ایک ڈیسنٹ لائف گزارے ہیں کوئی کہے کہ یہ ریسپونسیبل آدمی ہے یہ اڑاؤ نہیں ہے آپ کو کوئی پیسہ اڑانے والا نہ کہے بہت لوگ کا زندگی کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے ہی نہیں کہنا چاہیے کہتے ہیں لگتا ہے اس کا تازہ تازہ باپ مارا ہے یعنی کہ پیسے والا ہوگا اور ابھی باپ مارا ہے اس کو اجادت میں لگتا ہے بہت پیسے مل گئے ہیں وہ ورثے میں ایسا زندگی کا اندازہ ایک تار ہے کہ آپ پر انگلی اٹھائے بات کرے کیونکہ کل کوئی امرجنسی میں کوئی کام آئے گا میں اس کے پر آپ کو حدیث سناتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے گریبی میں بھی اعتدالے امیری میں بھی اعتدالے اور عبادت میں بھی اعتدالے تو یہ بھی سبق اپنے ذہن میں رکھیں اور کوشش کریں کہ جو مال اللہ نے دیا ہے اور کچھ ہو سکتا ہے تو اسے آگے بھیجیں حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے کون ہے جس اپنے سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال پسند ہے عرض کی گئی سب کو اپنا مال پسند ہوگا ارشاد فرمائے تیرہ مال وہ جو تمہیں آگے بھیجا تو اپنے مال کو جتنا ہو سکے آپ سب آگے بھیجیں اور آگے کی تیاری کریں جو نوجوان میرے خرچ کرنے میں ہاتھ چھوٹیں ان کو بھی چیک آگے بھیجیں کیا پتا آپ کی یہ جوانی ہی زندگی کی آخری مومنٹ ہو آپ ضرورت تیاری کا بھیجیں آگے کہاں بھیجیں یہ بھی تو بتائیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں نیکی کے کام میں خرچ کریں صدقہ و خیرات کریں مسجد مدرسہ جو بھی ہے عاشقہ رسول کو کم تو نہیں ہے ضرورت مند اور حاجت مند کم تو نہیں ہے ان کو دیں ان کی دعائیں لیں کچھ نہیں اپنے والدین پر خرچ کریں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں جبکہ وہ خرچ کرنا بھی سواب والے کاموں کے انداز پر ہو کیونکہ افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو گھر والوں پر خرچ کرنا کوئی فضول خرچی نہیں ہے جبکہ وہ فضول خرچی میں نہ آتا ہو